بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نخایت رحم والا ہے اللہو اللہو اللہ آعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آزر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین ہمارا سلسلہ کتاب تصوف اور تشیعہ کا فرق اس میں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے یعنی یہ ہمارا اس سیریز کا ڈسکلیمر آپ سمجھ لیں کہ ہر اس کی قسط میں ہم یہ اتدائیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے صرف ایک ہے کسی کے دل ازاری نہیں کسی کے نزدیک جو بزرگان ہیں یا بزرگ شخصیت ہیں ہیں ان کی کوئی توہین نہیں خدا نخواستہ یا کوئی تفرقے والی بات نہیں صرف مقصد یہ ہے جس طرح کتاب کے نام سے واضح ہے کہ تصوف اور تشیعہ کا فرق کہ یہ جو چیزوں کو غلط ملط کر دیا گیا ہے آپس میں غلط ملط کر دیا گیا ہے مکس کر دیا گیا ہے ملک شیک ایک بنا دیا گیا ہے جی کوکٹل بنا دیا گیا ہے تو وہی سارے تصوف والی چیزیں اٹھا کے جو ہے ان کو ایک پہچان بنا دیا گیا تشیعہ کی اور یہ ہماری سیریز انفیکٹ جو بلکہ مطلب حقیقت میں ہے بھی مکتب تشیعہ کے پیروکران کے لیے کہ ان کو خاص کر نوجوانوں کو فرق پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو اب معاملہ یہ ہے کہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی اب تصوف کو ایک نیا جامعہ پینا کے مطلب عرفان کا نام دے دیں یا کوئی سبھی آپ نام دے دیں اور اندر چیز وہی ہو دیکھیں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ روحانیت جو ہے وہ تصوفی ہے اور جب ہم تصوف پر بات کرتے ہیں تصوف کے کچھ نظریات اور قائد سے علمی اختلاف پیش کرتے ہیں یا ملہ صدرہ جیسی شخصیات کے جو قائد اور نظریات ہیں وعدت الوجود ماد جسمانی کا انکار یعنی قیامت میں جو عذاب ہے وہ ان جسموں پر نہیں ہونا اس طرح کے نئے سے نئے فیرون کو تاہر اور متاہر اس بات پر کہنا کہ جناب ایک شخصیت جو ہیں صاحب فسوس الحکم جو ہیں انہوں نے لکھا جی جو فیرون تھا وہ تاہر اور متاہر دنیا سے گیا ہے چونکہ وہ تائب ہو گیا تھا تو اس کے اوپر ملہ صدرہ کا یہ لکھنا کہ جناب ان کی اس بات سے مجھے صدق کی اور تحقیق کی خوشبو آ رہی ہے ان سے علم اختلاف کرنا یا نوجوانوں تک یہ بات پنچانا کہ جناب اس کا نام آپ ارفان لکھنے کچھ بھی لکھنے اگر اقائد یہ رہیں گے تو ان اقائد کا رد ہمیں قرآن و حل بیت سے واضح ملتا ہے اور تصوف و روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا لوں چونکہ کہا جاتا ہے جی آپ تصوف اس کا ملوہ آپ کے تو اپنے نام کے ساتھ روحانی لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں فلان ہے اور ایک صاحب جو صاحب امامہ ہے جو حسد اور عبوز میں بہت ذاتیات تک پہنچ گئے اور پتہ نہیں وہ تو لوگوں کو ان کے ہر وائس میں آپ پہ ملے گا کہ جی روحانی تصوف کو پھلانے کے اس میں اور یہ سید جوار نکوی صاحب کے والے سے اس طرح کی دیکھیں روحانیت کس چیز کا نام ہے میں آپ کو انشان بتا دیتا ہوں مختصرن بتا دیتا ہوں روحانیت جو ہے اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے روح کے سکون سے ہے اور اس کا وہ کس چیز کا نام ہے نمازوں کو خوشو اور خضور کے ساتھ ادا کرنا روحانیت ہے تلاوتِ قرآنِ کریم کے وقت اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے آگے اس کے کلام کے آگے اور خاص کرون آیات کے آگے جہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہو آنسوں کا نکلانا روحانیت ہے دعا مانگتے ہوئے آنسوں کا جاری ہو جانا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا گناہگار سمجھ کر اور پھر بھی اس کی رحمت کو دیکھتے ہوگا یہ جرت کرنا کہ اپنی گناہگاری اور سیاہ کاریوں کے باوجود دستے سوال اس کے آگے دراز کرنا یہ روحانیت روحانیت ہر اس اچھے شرعی اور نیک عمل کی خوشی کو محسوس کرنے کا نام ہے جو اس کو سر انجام دینے کے بعد آپ اور مجھے ہوتی ہے روحانیت ہر اس برے اور گناہ والے عمل کو سر انجام دینے کے بعد اپنے اندر ندامت اور شرعی مندی کی محسوس کرنے کا نام ہے جو آپ اور مجھے ہوتی ہے روحانیت ہر اس چیز سے سیکھ کے جو ہمیں قرآن تک اہل بیعت تک اور پھر ان دونوں راستوں کے ذریعے بارگاہ الہی تک لے جائے روحانیت اس سڑک کا نام ہے اس راستے کا نام ہے تو روحانیت اور تصوف میں بڑا فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ جو تصوف سے اختلاف کرے وہ روحانیت کا منکر ہو گیا اور ایسا نہیں ہے کہ جو روحانیت کا نام لے وہ تصوف کا خلاف ہے یا تصوف نہیں ان دونوں کو مکس اپ اتنا کر دیا گیا ہے کہ آج ان کی پہچان ایک ہی بن گئی ہے روحانیت بالکل ایک الارگ چیز ہے روحانیت روح کا سکون جس نیک کاموں سے ہمیں ملتا ہے اور روح جو ہماری بے قرار ہوتی ہے برے کام کر کے ان کو جو فیلنگز ہیں ان فیلنگز کا نام روحانیت ہے تصوف جو ہے وہ ایک بالکل الارگ چیز ہے اس میں دیکھیں شریعت خدا جو ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خاتم الانبیاء سرکار کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچائی ہے وہ حرف آخر ہے اس میں چھیر چھار امینڈمنٹ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے نبیاء رسل نائمہ کسی کو نہیں ہے وہ اللہ کے اقام ہیں اللہ کے حکم سے وہ نافذ امیں ہیں ان کو اگر چینج کرنا یا ریپلیس کرنا کسی نہیں وہ اللہ ہی کرے گا اب تصوف میں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جی عشق دیں منزلہ ہور تو شریعت دیں منزلہ ہور اب یہ روحانیت نہیں ہے یہ مطلب در حقیقت اس چیز کو اس دعوے کا مطلب کلیم کرنے کا نام ہے کہ خدا نہ خاصتہ شریعت مقدسہ میں تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خدا نہ خاصتہ ماز اللہ شریعت لانے والوں کو نہیں پتا تھے ہمارے صوفی بزرگوں کو پتا جو انہوں نے کہا شریعت میں یہ چیز حلال ہے عشق میں حرام ہے عشق میں یہ حلال ہے شریعت میں حرام ہے تو سب سے پہلا تو فرق یہ معلوم کریں فرق کہہ رہا ہوں سب سے پہلا یہ عقیدہ اپنے اندر ڈھان لیں کہ شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم ہمیں دے گئے ہیں اس سے جو چیز چکرائے گی اس کو آپ عرفان کا نام دے دیں اس کو آپ تصوف کا نام دے دیں اسے وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی تفرقہ نہیں کوئی توہین نہیں ہمارے لئے قابل قبول نہیں جو قرآن اور رہل بیعت کی وضا کردہ باؤنڈری سے باہر چیز جائے گی ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے وہ چیز ہی کو اندر آنا پڑے گا قرآن اور رہل بیعت کی باؤنڈری کے اندر اگر ہم سے اس نے تسلیم کروانے اپنا آپ ہم اس کے پیچھے باہر نہیں جائیں گے جو ان کی باؤنڈری کراس کر گیا جانے ہمارے اس سے کیا واسطہ یا تصوف کے نام پر کیسے کیسے ایسے نظریات جن کا رد نیچ البلاغہ میں ہے جن کا رد اقوال معصومین میں ہے سیرت معصومین میں ہے بڑی بڑی جگہ جھاڑا ہے آئیمان امام سادق علیہ السلام کا اور صفیان سوری کا مقالمہ پڑھ لیں مناظرہ کہہ لیں مقالمہ کہہ لیں مباعثہ کہہ لیں اور یہ نام نے ہاتھ صوفی اٹھ کے اماموں پر تنزے کستے رہے ہیں مطلب ایک نے اٹھ کے امام سے کہہ دیا کہ جناب امیر المومنین جو تھے وہ تو خدر کا لباس پہنتے تھے آپ نے بڑا اچھا لباس یعنی امام سے اٹھ کے سوال یہ نہیں کیا جارہا آپ نے کہاں سے لیا وہ پھر مثال دی جاتی ہے جی پوچھ سکتے ہیں جی بلکل پوچھ سکتے ہیں لیکن وہ تنز کا سرے تھے اور کہنے کو وہ رئیس السوفیہ تھے اس وقت کے تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت مقدسہ سے ٹکرائیں قرآن سے ٹکرائیں نظریات مطلب جو ہمیں حدود قرآن یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس کی ذات کے بارے میں اس کی حکمتوں کے بارے میں ایک حدثے زیادہ آگے جا کے سوچو گے تو پرشان ہو جاؤ گے اکل حران رہ جائے گی ٹھیک ہے نہیں پہنچ پاؤ گے اکل اتنی سی ہے اس میں اللہ رب العزت کی معرفت آ ہی نہیں سکتی پوری لیکن تصوف میں آپ کو پتا چلے گا اس طرح کی نظریات پڑھ کے کہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے اس کو روحانیت کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی روحانیت تو اللہ کے تابعہ کرتی ہے اللہ والوں کے تابعہ کرتی ہے روحانیت کوئی اللہ والوں کو یہاں پہ تو ایسے ایسے نظریات ہیں آپ کو کیا بتایا جائے کہ یہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ سارے انبیاء سے بھی جھنڈا میرا ان کے جھنڈوں سے میرا جھنڈا بڑا ہوگا آپ اس کو روحانیت کہیں گے آپ یا اس کو فلسفہ کہیں گے یا منزل کہیں گے جی وہ کسی منزل پہ تھے بھئی کسی بھی منزل پہ بندہ ہو اس کی بات اگر آقا کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے یا حدیث مبارک سے سیرت مبارک سے ٹکرائے گی تو وہ جتنا مرضی پہنچا ہو ہمارے لئے بھائی وہ نہیں پہنچا ہوا یہ چیزیں سیکھیں یہ چیزوں کو بزرگان کا اترام کریں لیکن باؤنڈری آپ نہیں مریں قرآن والے بہت کی حدود نہ چھوڑیں باؤنڈری نہ چھوڑیں اس میں مریں آپ اترام دیں سپیس دیں سب کو جو چیزیں مقصود ہیں محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کے لیے آج وہ پروٹوکول آپ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں اور اپنے ہی مکتب کے اندر پیروں کاروں کو اس چیز پر لگا دیا گیا ہے مطلب ایک شہنشاہ کراچی کا جسے میں شہنشاہ خرافات کہتا ہوں اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اس کو شہنشاہ خرافات کہتا ہوں دیکھیں نا اس کی آپ دیکھیں پتہ نہیں کان کان سے وہ بتا رہا تھا جی میں نے وہاں پڑھا وہاں پڑھا اتنی کتابوں کے میں نے کیے میں ایک ویل فیر آرگنائزیشن چلا رہا ہوں فلانا ہے پروٹوکول اس کا جناب ایسے جیسے پتہ نہیں کون کوئی امریش پوری آگیا کون آگیا لیکن وہاں آپ کو دیکھیں کہ وہ آپ کو سکھا گیا رہا ہے کہ صوفیاء چھوٹی موٹی چیزیں ہوں بڑی ہوں صوفیاء کے پاس جاؤ مانگنے کے لئے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو امیر المومنین نے سکھایا ہے کہ بیٹا حسن جب سوال کرنا پروردگار سے کرنا چونکہ دینا نہ دینا بس اسی کے خیال وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز چاہیے یہ تو آپ حسین نے کے فلان صوفی بزرگ دے دیں گے یہ چیز چاہیے یہ تو فلان بزرگ دے دیں گے اس سے بڑی چیز چاہیے یہ تو جناب ام البنین صلی اللہ علیہ یعنی اس کی پوری گفتگو میں اللہ کا ہی نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ یہ پھر آخرت میں اس کے پاس یہی چیزیں ہوں گی جو یہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہی اس کے گاٹے فٹ ہوگا یعنی جیسوں کے گاٹے فٹ ہوگا جواب نہیں دے پائیں گے سورہ مبارکہ بکرہ میں اللہ نے کہہ دیا جو آیت ہے وہ آپ پڑھیں جا کے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ امان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے اگلی آیت پڑھیں کہ یہ جان چھوڑائیں گے پھر اپنے مریدوں سے اپنے سننے والوں سے کہ معاف کرتو جناب ساڑی بھی اکل سی تو اسی آپ سے ہوچ لن دیں مرید کہیں گے کہ نا اب نہیں اب کیوں جان چھوڑاتا ہے تجھے جنہ میں لے کے جانا ساتھ جانا تو ہم نے جنہ میں ہی ہے تو پہلے جائیں گا دنیاوی پروٹوکول جتنے بھی ہو جتنا بڑا مرضی نام ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف اور تشیعوں میں فرق اور وہ فرق صرف مکتب کے باہر کے ہمارے بہن بھائیوں کے لئے نہیں ہے مکتب کے اندر بھی بڑا سٹرونگ ایک سکول آف تھارٹ ہے بہت سٹرونگ ہے اور اس کی جڑے جناب آپ کو کم تک جاتی نظر آئیں گی کہ جو اس چیز کو بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ان کی غلط باتوں کی بھی تاویل یہاں تو وہ سمپل کہہ دیں نا جی ملہ صدرہ کی یہ بات بالکل غلط ہے جی واقعی یہ نظریات آل محمد سے ٹکراتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ٹک کراس ٹک کراس کرتے جائیں چونکہ مصوم تو نہیں تھے وہ حضور جو ہیں مصوف مصوم تو نہیں تھے ملہ صدرہ لیکن یہاں پہ ان کی غلط تو سیدھا سیدھا تو ہیت سے ٹکرانے والے نظریات پہ بھی تاویلیں پیش کی جاتی ہیں بیسیں پیش کی جاتی ہیں پھر وہاں پہ بندہ کیا کرے بلہ مجھے اب گھر کوئی کہے کہ یار آیت اللہ محمد سے نچفی ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح دے ان کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے میں دیکھوں گا اگر مجھے ملی ناؤزباللہ اگر مازاللہ مجھے ملی تو میں کہوں گا واقعی ہے یار تو پھر میں تو شخصیت پرست ہوا نہ حق پرست تو نہ ہوا تو ملی صدرہ کے چانے والوں کو بھی چاہیے ہنسلہ کر جائیں جو آپ کے آئیمہ جن کا دم بھرتے ہیں جو ان کے نظریات سے اس کی چیزیں ٹکرا رہی ہیں بھئی اس پہ تو کہو کہ یہ غلط ہے آگے سے ہمیں سنا دیا جاتا ہے ایک معروف بزرگ شخصیت کا کال کہ جی وہ انہوں نے کہا وہاں ماترہ کا مان ملی صدرہ تمہیں کیا درات تمہیں کیا پتا ملہ صدرہ کیا ہے بھئی اس شخصیت کیا اطاعت میرے پر فرض تو نہیں ہے احترام فرض ہے ٹھیک ہے بزرگ ہیں اطاعت تو فرض نہیں ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جی تمہیں کیا پتا ملہ صدرہ کیا مجھے قرآن و اہل بیعت کے دائرے میں رہ کے سمجھاؤ کہ ملہ صدرہ کیا ہے اس کے نظریات کیا ہے ان کے مطابق ہیں تو فابحہ ہمارے سروں کا تاج اگر ان کے مطابق نہیں ہیں تو بھائی ہم اس راستے سے بزار ہیں بس سیدھی سی بات ہے تو چلتے ہیں جی اقتدائیہ کافی لمبا ہو گیا آج جو باب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بنیادی ایک فرق پیش کریں گے کہ تعلیمات ہے آئیمہ علی بیعت کیا ہیں تصوف کی تعلیمات کیا ہیں اچھا اس میں یہ دو سو نتیس نمبر صفحہ ہے اس کتاب کا تصوف اور تشیع میں فرق کا ٹھیک ہے جی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر شیبی نے اپنی کتاب میں مذکورہ بالانوان قائم کر کے اس کے زیل میں لکھا کہ صوفی آئیمہ علی بیعت کے ہم مشرب تھے اور ہم مشرب ہونے میں کوئی دورائی نہیں ہے یعنی صوفی آئیمہ علی بیعت ہم مشرب تھے وہ انہیں اپنے طریقہ کا محسس یعنی بانی خیال کرتے تھے چنانچہ مشہور صوفی بزرگ جناب جنید بغدادی جو تصوف کے بانیان میں شمار کیے جاتے ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اصول اور فروع میں اور ازمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے جناب علی مرتضی علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں جناب علی نے جنگوں میں مصروف رہنے کے باوجود ایسے کلمات ارشاد فرمائی تھے جنہیں لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اللہ رب العزر نے انہیں علم حکمت اور کرامت میں سے وفر حصہ تاب فرمایا جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا تو آپ نے فرمایا جب میں نے یہ جانا کہ میں عبد ہوں تو اس میں اس سے میں نے اس کے معبود ہونے کو پہچان لیا اور میں نے جان لیا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں اور کسی بھی لحاظ سے کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور مخلوق کے ساتھ اس کا قیاس ممکن نہیں ڈاکٹر شیبی مزید لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے پیرے طریقت جناب عبداللہ بن سراج لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو دیگر صحابہ سے بہت سی وجوات کی بنا پر خصوصیات حاصل ہیں امان علم اور تحید و معرفت کے باب میں جناب علی سے لطیف اشارات اور منفرد الفاظ منقول ہیں ابن خلدون یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صوفیہ شیعوں سے متاثر ہیں اور وہ بھی شیعہ حصول کی پیروی کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جناب حسن بسری کو بلائد کا خرقہ پہنایا اور ان سے اہد لیا کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کارپابند رہیں گے پھر جناب حسن بسری سے وہ خرقہ جناب جنہید بغدادی تک پہنچا علاوہ ازیم امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صوفیہ کے علوم پر گفتگو کی تھی اور صحابہ کے بعد انہوں نے ہی کولی اور فعلی طور پر ان کے مقامات اور احوال کو بیان کیا تھا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ امیر المومنین اور آپ کی نسل کے آئیمہ علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے زائد تھے لیکن ان کا زہد اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے دائرے میں تھا وہی بات وہ زہد ہو وہ تصوف ہو وہ عرفان ہو وہ کوئی بھی چیز ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی عدود کے اندر اندر ہے وہ قابل قبول ہے قابل عمل ہے بلکہ قابل اطاعت ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے وہ اس راستے کی جو اللہ اور رسول کی طرف لے کے جا رہا ہے آچھا لیکن ان کا زہد جو ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں محدود تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی قریبوں کی دستگیری کی اور ان کی نظر میں دنیا اس پتے سے بھی زیادہ بے وقت تھی جو کسی ٹڈی کے موں میں ہو اور وہ اسے چباری ہو یہ زہد اطاعت کے باوجود خود بھی رزق حلال کی جستگو کرتے تھے نہ کہ گاروں میں جا کے چلے کارتے تھے نہ کہ گوشہ نشین ہو گئے جملوں میں چلے گئے اور ساری زندگی اچھا لباس نہیں پہنا نکاہ نہیں کیا نہیں ایسا تو ان کی صیرت میں ہے ہی نہیں اچھا جو یہاں پہ ملتا ہے تصویب میں آئیمہ الہ بیت ساری زندگی قائلوں اور کام چوروں کی مضمت کرتے رہے اور وہ ان کو کام کرنے کی ترغیبیں دلاتے رہے وہ حلال رزق کمانے کو بہت سی عبادات سے بہتر جانتے تھے آئیمہ الہ بیت صوفیہ کی طرح تارک و دنیا نہیں تھے وہ اچھی غزا کھاتے تھے ان کا لباس پہنتے تھے عورتوں سے نکاہ کرتے تھے ان کی اولادیں تھیں وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے بچنے کے لیے دنیا طلب کرے گا تو قیامت کے دینیس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا یعنی اللہ سے دنیا اس لیے مانگنی کہ یا اللہ مجھے صرف اپنا محتاج رہا اگر مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے ہاتھ نہ پھلانا پڑے تو اس شخص کو اس بات کے عیوز میں عجر میں اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ روشنی دے گا کہ جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے اچھا جی آئیمہ ایلِ بیعت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور کسی بھی بیٹے کو ماں کی محبت کی وجہ سے ملامت نہیں کی جا سکتی یعنی دنیا کے بیٹے ہیں تو دنیا ان کی ماں ہے اب ماں سے محبت پہ صرف ان کو جھنمی قرار نہیں دیا جا سکتا دنیا بھی ضروری ہے لیکن دنیا سے ایک تو آخرت کماؤ ایک دنیا میں جو تم جیسے انسان ہی ہے لیکن مفلوق الحال ہیں ان کی خدمت کرو اور اپنی اہل و ایال کے پردہ داری کے ساتھ معاملات عزت کے ساتھ چلتے رہیں کسی کے آگے دست دراز سوال نہ اس کے لیے دنیا کو طلب کرو اس میں سے حلال لحصہ نکال لو کس نے منع کی ہے یہ ہیں تعلیمات ایمہ ایلِ بیعت کی لیکن دوسری طرف آپ تصوف کی کتب پڑھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اب یہاں پہ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں اچھا جی آئیمہ ایلِ بیعت حقیقت پسند تھے وہ اس رات سے واقف تھے کہ سولہ آخرت کے لیے دنیا معاون ثابت ہوتی ہے یہی بجاہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام آسم بن زیاد کی ارادت کے لیے گئے ان کے گھر کی کشاتگی دیکھی تو آپ نے فرمایا دنیا میں اتنا وسیع گھر لے کر کیا کرو کہ جب تمہیں آخرت میں وسیع گھر کی زیادہ ضرورت ہے پھر فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو کہ اس گھر کے ذریعہ آخرت حاصل کرلو تو پھر اس میں مہمان نوازی کرو اس بڑے گھر میں صلح رحمی کرو انسانوں کے کوک ادا کرو ذکر خدا کرو یہی گھر تمہیں آخرت میں جنت دلوانے کے کام وسیعہ بن جائے گا ملہم یہ کہا کہ ابھی ٹھیک ہے اتنا بڑا گھر ہے آخرت میں زیادہ ضروری ہے لیکن اگر تمہیں دنیا میں اتنا بڑا گھر لیا ہے تو اب اس میں ایسے کام اس سے لو کہ یہ گھر ہی تمہیں جنت تک پہنچا دی ذکر خدا کی معافل کرو لوگوں کو بلاو مہمان نوازی کرو سلح رحمی کرو تو یہ گھر انشاءاللہ تمہیں جنت لیکن دوسری طرف جو تصوف کا نظریہ ہے وہ ان چیزوں وہ تو گھرے کے خلاف ہیں وہ تو لباس کے خلاف ہیں وہ تو مسواق نہانا نکاح کرنا دنیا داری کے ماں وہ تو انہی کے خلاف ہیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئیمہ سے انہوں نے یہ لیا یہ افان جو ہے یہ آئیمہ سے چلتا آ رہا ہے یہاں کھلے عام تصاد ہے آئیمہ کی تعلیمات میں اور ان کی تعلیمات میں اچھا جی آپ کے کلماتے کسار میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ خدا تجھے جو دنیا دے وہ حاصل کر اور جو دنیا تجھے مو مور کے چلی جائے اس سے تو بھی مو مور لے اگر تو ایسا نہیں کرتا تو باعزت طریقے سے دنیا طلب کر امام علیہ علیہ السلام اور باقی احمل بیعت رزقی حلال کمانے کو ہرگز ہرگز معیوب نہیں سمجھتے تھے اور لذات دنیا کے استعمال کو ممنوع کبھی قرار نہیں دیتے تھے ہاں جائز استعمال کو ترقیب دیتے تھے البتہ انہوں نے ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ ضرور کیا کہ انسان اپنی انسانیت کے شرف کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا طلب کرے اچھا جی دوسری طرف تصوف کے حامل یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ انہوں نے حصول تصوف جو ہے مولا علیہ سے حاصل کیا جبکہ امام علیہ السلام فکر و افلاس کی مضمت میں پیش بیش رہتے تھے یعنی یہ آپ کا کول مبارک نہیں کہ جناب امیری میں پردیس بھی دیس ہے اور غریبی میں دیس بھی پردیس ہے یہ مولا علیہ کا کول ہے تو فقر کے مضمت نہیں کر رہے پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ افلاس جو ہے یعنی غربت سب سے بڑی موت ہے پھر فرمایا فاقہ ازمائش کی مشکل ترین کیفیتوں میں سے ایک ہے پھر آپ نے اپنے فرزند محمد بن ہنفیہ محمد بن ہنفیہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا میں تمہارے لئے فقر و تنگستی سے ڈرتا ہوں لہٰذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو کیونکہ یہ دین کو کمزور اور عقل کو کم کر دیتا ہے اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے یہ تعلیمات ہے وہاں کہا جا رہا ہے کہ جناب مانگ کے کھانا جی یہی شہنشاہ نکوی یہی شہنشاہ خرافات یہ ایک ویڈیو میں وہ بھی آپ کو مل جائے گی یوٹیوپر بھی اور ہمارے بھی ایک ویڈیو کے غاز میں وہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جی میں ایک دفعہ ایک صوفی سرند کے بزرگ ہم کے دربار پہ گیا ایک بندہ پرادو سے آیا وہ اترا آ کے اس نے جناب فقیروں والا جبا پہنا آدم کشکول لیا اور مانگنے چلا گیا تو میں نے کسی سے کہا یہ شہنشاہ نکوی بتا رہا ہے میں نہیں بتا رہا تو شہنشاہ نکوی صاحب نے فرمایا جناب میں نے پوچھا کہ یہ یار بڑا پرادو سے آیا اور اتنا امیر تو انہوں نے کہا جی اپنی نفس مارنے کی مشک کرنے کے لیے سڑکوں پہ جا کے مانگتا ہے یہ ہے تصوف یہ ہے شیعت جس میں مولا علی کیا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ پناہ مانگ غربت جو ہے بوک غربت فقیری دین کو کمزور عقل کو کم اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے یہ اب آپ کو فرق نظر آ جانا چاہیے خیر اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ محتاجی اور ناداری انسان کو کفر تک لے جائے ایسا ممکن ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ دعا آئی ہے جس میں ایک دعا آئی ہے سورہ مبارکہ قصص میں اس میں فقیر گدا کے معنی میں نہیں بلکہ بندے کے رحمان کی رحمت کے متاج ہونے کے معنی میں آیا ہے کیونکہ خلق و رزق بلکہ ہر شئے کا اصل وجود رحمان کی رحمت کے سبب سے ہے چنانچہ رحمان خود اجازت دیتا ہے کہ مجھ سے اپنے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو تو یہ اس کے بعد جناب اچھا اب یہ آپ نے دیکھا شیعت کا نکتہ نظر اب مختصرن سا بس صوفیہ کا ایک طریقہ وہ آپ سنتے جائیں صوفیہ کہتے ہیں کہ جناب صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے چار بنیادی ارکان ہیں گرسنگی بیداری کم گئی اور مردم دوری اچھا صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی کو اقتلاع میں چاہیے کہ چوبیس گھنٹوں سے پہلے کھانا نہ کھائے گرسنگی میں رہے حالت گرسنگی میں پھر جب چوبیس گھنٹیں گزر جائیں تو جان بچانے کی مقدار میں تھوڑا سا کھا لیں جب یہ عادت راسق ہو جائے تو پھر اسے بہتر گھنٹوں تک لے جائے تین دن دن کی بھوک آٹے یہ کون سا سلام میں بھائی اچھا جی صوفیہ میں سے ایک کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چالیس دن تک بھوکے رہتے تھے کسی نے سہل بن عبداللہ شوستری سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو شخص چالیس دن تک کھانا نہ کھائے اس کی بھوکی طلب کہا جاتی ہے تو جناب شوستری نے جواب دیا اس کا نور بجا دیا جاتا ہے اور ایک اور صوفی سے جب یہی سوال گوچھ آ گیا تو اس نے کہا کہ جو شخص اتنا عرصہ بھوکا رہتا ہے وہ رب کا نور پا کر خوش ہوتا ہے جس سے بھوک کی چمک بھج جاتی ہے اچھا پھر ایک اور صوفی فرماتے ہیں کہ جب میری بھوک حادثے بڑھی تو چند دنوں کے بعد خدا نے میری طرف ایک سیب بھیجا اب یہ ہے فلسفہ منتق تصوق جو بھی نام دے لیں جو شریعت سے تقرار ہے قصب معاش واجب ہے بھوک مٹانا واجب ہے جان کی فاظت واجب ہے لیکن یہاں سنیے گا ذرا کہ میری بھوک حادثے بڑھ گئی تو چند دنوں کے بعد اللہ نے میری طرف ایک سیب بھیجا جب میں نے کھانے کے راتے سے سیب کو توڑا اس میں سے ایک ہور بیٹھی ہوئی برامت ہوئی سیب میں سے جنت کی ایک ہور بیٹھی یہ تھی اندر ارام کر رہی تھی میں نے سیب توڑا تو جناب ہور بائر آ میں نے ہور کو دیکھا تو اسی خوشی میں میری بھوک اڑ گئی اور مزید کئی روز تک مجھ میں سیب کھانے کی طلب محسوس ہی نہ آئی اب یہ ہے جی حال مولا علیہ اور عیمہ علیہ بیٹھ نے توحید کا جو تارک پیش کیا ہے اس میں تصوف کی تعلیمات کی ہلکی سی بھی چلک آپ کو دکھائی نہیں دیتی عیمہ علیہ بیٹھ کی توحید کے مطلق خطبات سے صوفیہ غلات مشابہ اور مجسمہ کی تردید ہوتی ہے عیمہ علیہ بیٹھ نے حلول اتحاد وعدت الوجود اور تناسق جیسے نظریات کی بربور رد کی ہے جی لیکن دوسری طرف معاملہ اور ہے عقیدہ توحید کے مطلق مولا علیہ کی تعلیمات اور صوفیہ کی تعلیمات علیہ دلہ دلہ ہے مت کہیں کہ یہ ایک جیسی ہے یا مت کہیں کہ یہ ہم نے مولا علیہ سے اخذ کی ہے امام علی کہتے ہیں کہ اثار سے محسر کا پتہ چلتا ہے اور سنت سانیہ پر دلالت کرتی ہے کوئی چیز خدا کے مشابہ نہیں ہے کوئی چیز اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور کائنات کی کسی چیز سے اس کا کیاس کرنا ناممکن ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں جبکہ صوفیہ کی نظریات اس سے مطابقت نہیں رکھتے وہ وعدت الوجود کے قائل ہیں یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کسی چیز سے اس کا کیاس نہیں کیا جا سکتا نامبرابری وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی خدا ہے وہ ان الحق کا بھی نعرہ لگا دیتے ہیں تو اتنے بڑے ڈیفرنسز کے بعد یہ کہنا کہ یہ جناب تصوف کے جو بانی ہے مولا علی ہے یا احمیل بیعت ہے یہ ان پر الزام نہیں تو اور کیا ہے احمیل بیعت کی تعلیمات میں یہ الفاظ بھی دکھائی نہیں دیتے کہ انہوں نے خدا سے یہ کہا کوئی مجھے اپنی وعدانیت سے مزین فرما ماذا اللہ میرے وجود میں تو انہیں دکھائی دے میرے وجود میں تو انہیں دکھائی دے میں دکھائی نہ دوں بلکہ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام فخریہ کا کرتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور ان کی جوتیاں گانٹھنے والا ہوں سبحان اللہ یہیں مولا امیر المومنین کہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آقا الدو جہاں کے غلاموں میں سے غلام ہو اور ان کی جوتیاں گانٹھنے والا ہوں اس جوتیاں گانٹھنے کے اوپر کیسا فخر کر رہے ہیں مولا امیر المومنی آچھا جی پھر مولا علی نے تو پوری زندگی صوفیہ کے جو کتب الاکتاب بستامی کی طرح کتب الاکتاب جناب بستامی کی طرح یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا مقام شفاعت رسول خدا کے مقام شفاعت سے بلندتر ہے اور مجھے بھی آنظرت کی طرح مراج نصیب ہوئی ہے مولا علی نے تو ایسے دعویٰ کبھی کو بھی ٹھکرا دیا میرے سامنے اللہ کے سوار کچھ باقی نہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں تو اتنا ہمیں غیب آتف غیبی پکارا کہ اے بائزید تم ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے آئیما اہلِ بیعت توحیدِ علاہی کو جس طرح بیان فرماتے تھے شیعہ کتابیں اور برادران کی کتاب میں سے چھلک رہی ہیں جبکہ صوفیہ کے ہاں توحید کا ایک تصور ہی نرالہ ہے آگے انہوں نے طبقاتِ صوفیہ نامی کتاب میں سے ابو عبدالرمان سلمی کے کچھ وہ نکل کیے ہیں جی اقتباسات پیش کیے ہیں جن سے پتا چل جائے گا کہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی پیش کردہ توحید کیا ہے صوفیہ کے ہاں توحید کا ایک جو نظریہ ہے وہ کیا ہے تو یہ محترم ناظرین و سامین مختصن ساچ کا درستہ ہمارا اسی سلسلے کا تصور و تشہیو کا فرقہ جس میں تھوڑی سی بنیادی فرقہ آپ کو ہم اس سیریز میں ہر قسط میں بتاتے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نام تصوف ہو نام عرفان ہو نام کچھ بھی ہو اگر وہ قرآن و اہلِ بیعت کے مطابق ہیں تو بلکل روحانیت کے ہم قائل ہیں انہیں لے لیکن اس روحانیت کے قائل ہیں جو قرآن و اہلِ بیعت تک لاتی ہے نہ کہ قرآن و اہلِ بیعت سے ٹکراتی ہے وہ ہے روحانیت اس کو نام کچھ بھی آپ دے دیں وہ قابل قبول ہے اسی طرح جو چیز قرآن و اہلِ بیعت سے دور لے جائے یا ان کے مقابل اپنے ہی ایک نظریہ کھڑا کر دے جی وہ کہیں کہ جی ننگے نہ گھومو لباس پہنو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں وہ کہ جی ننگے ننگے گھومنے میں فقیری ہے تو پھر بتائیے کہ پھر کون سا عقل مند اس کو اب تم عرفان کا نام دے دو تو سب کوئی نام بھائی آپ دے دو اس کی طرف جانا بنتا ہے ان کو چھوڑ کے محمد و عالم محمد علیہ السلام کے نظریات اور قائد کو اعتقادات کو چھوڑ کے ادھر جانا بنتا ہے فیصلہ آپ خود کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت کی تعلیمات اور روحانیاں پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاتمہ بالیمان فرمائے ہمیں ثانی دیر و ثانیاں باننے کی توفیق عطا فرمائے امام ازمان جلی اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور میں تجیل فرمائے لَحَلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لَلْيُّ الَّذِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ تَيِّبِينَ وَطَحِلِينَ